السلام علیکم میرا نام محمد رب نواز ہے اور میں آپ کو پلانٹ لائف میں ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹسفیکیشن ملتا ہے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آج میں بات کرنے والا ہوں چاندنی پلانٹ پر یہ بہت خوبصورت پودہ ہے اور اسے بھول بھی لگتے ہیں اسے کہتے ہیں چھوٹی چاندنی اس سے بڑا پلانٹ بھی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چاندنہ اس کی ہائٹ دس فٹ تک بڑھ سکتی ہے اور اس کے پتوں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے یہ ایک ہاؤس پلانٹ ہے اور آپ اسے کانٹینر میں گروب بھی کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ چھوٹی رہتی ہے اس کی ہائٹ میکسیمم چار فٹ تک بڑھتی ہے اس پودے کو پوٹ میں لگایا ہو اور اسے فلاورنگ بھی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اس پودے کے وائٹ کلر کے پھول ہوتے ہیں لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اس کا پھول ایک سے دو دن تک رہتا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے چاندنی پلانٹ گرمی کے سیزن میں گروت کرتا ہے اور اسے فلاورنگ بھی گرمیوں میں ہی ہوتی ہے جیسے ہی نومبر کا مہینہ آتا ہے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں اور پھول بھی نہیں لگتے اگر آپ اسے ونٹر میں سردیوں میں اوز سے بچائیں تو اس کے پتے گروت کرتے رہیں گے لیکن پھول نہیں لکھ رہیں گے بہار کے موسم میں یعنی کہ پندرہ فیبرری کے بعد اس کے پتے اور پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی گروت بھی بڑھتی ہے اس پودے کو ویلڈرین سوئل اچھی لگتی ہے چکنی مٹی اچھی نہیں لگتی اس پودے کو سینڈی سوئل اس کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ جب اس سے پانی دیا جاتا ہے تو نیچے سے پانی باہر آ جاتا ہے وہ اپنی ضرورت کا ہی پانی ایبزرپ کرتی ہے اور باقی پانی دریننج ہور سے باہر نکل دیتی ہے چکنی مٹی میں یہ پودہ گروہ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ سے اور وارٹنگ ہو جائے گی تو اس کی روٹ روٹ ہو جائیں گی زیادہ پانی اگر آپ اسے دیں گے تو اس کے پتے ییلو پڑ جائیں گے اور اس کے پھول جڑ جائیں گے کبھی بھی برسات کے موسم میں کسی بھی پلانٹ کو آپ نے ریپورٹ نہیں کرنا اس کی وڈ سوفٹ ہوتی ہے اور یہ پلانٹ کٹنگ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے کٹنگ لگانے کا جو سیزن ہے وہ ایک برسات کا موسم برسات کے موسم میں کٹنگ لگائی جا سکتی ہے اور دوسرا ہے بہار کے موسم میں جب بھی پلانٹ کو کلیاں لگ رہی ہوں تو پانی کم کر دیں زیادہ پانی سے وہ جڑ جائیں گی اس پلانٹ کو آپ کاؤ ڈنگ یعنی کہ گائیں کا گوبر دے سکتے ہیں اور وہ بھی ڈی کمپوز کر کے بیس دن میں ایک بار اس کی ہیلتھ اچھی رہے گی کیونکہ اس میں نیٹروجن ہوتا ہے اور اس کے پتے گرین گرین دکھیں گے اس پلانٹ کو ایسٹیک سوئل بہت زیادہ پسند ہے ایسٹیک سوئل بنانے کے لیے آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں اس سے اس کی گروہتھ بھی اچھی ہوگی اور اس کی فلاورنگ بھی اچھی ہوگی یعنی اسے زیادہ فلاورنگ ہوگی فرٹیلیزر جن سے ہے آپ نے جون اور جولائے کے مہینے میں نہیں دینی وہ اس وجہ سے کیونکہ جون اور جولائے کے مہینے میں گرمی بل زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس مہینے میں جون اور جولائے کے مہینے میں آپ اگر فرٹیلیزر دیں گے اپنے پلانٹ کو تو اس کے پتے جن سے ہیں برن ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک آپ نے اپنے پلانٹ کو تب فرٹیلیزر نہیں کرنا جب ان کا گروئنگ سیزن نہ ہو اگر آپ انہیں فرٹیلائز کر دیں گے جب ان کا گروئنگ سیزن نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہوگا اور آپ نے اس پودے کو اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں 6 سے 8 گھنٹے تک دوب پڑتی ہو تب اس کی فلاورنگ بھی اچھی ہوگی کیونکہ جو پلانٹس فلاورنگ کرتے ہیں ان کے لیے دوب جنسی ہے کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے بہت ضروری ہوتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ